اپڑے بغیرہ ٹیم ہے جو ہر میچ آ رہی ہے یار پوری قوم ہی اس پر لگی ہوئی ہے بغیر تی پر رات کو یارہ بارہ سال کے بچے بھی نہیں سوئے عورتے بھی نہیں سوئے کہ بھئی یہ ایک سو انیس سکور کوئی سکور نہیں ہے یہ پاکستان جیتے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف جوا کھی رہے ہیں پیسہ کھما رہے ہیں ان کو قوم کا کوئی نہیں ہے قوم کے جذبات کا کوئی ان کو قدر نہیں ہے انہوں نے اپنے کارو پر چھوڑ کے تو ہم نے میل دیکھا تھا بولنگ صحیح کی تھی پر پیٹنگ میں بتانے کیا ہو گیا ان کو ان کو کھانے کو روٹی مر رہی ہے تنخائے مر رہی ہیں ایش و راہ مر رہی ہیں ان کو کیا ضرورتا ہے میر جیتے کی ساری دنیا کی سیار ہو رہی ہے سب مال کھانے والے ہیں یہ جتنے ہی ہیں نا سارے ہری سبات لیتے ہیں ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیت جائے تو بہتر تھا بول بھی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا محول بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا دونوں ڈیسارڈ ہیں پاکستان کی کیٹی ٹیم امریکہ سے شکست کھانے کے بعد میں جب ہم نکلے عوام کے تاثرات جاننے تو پٹتے پٹے بچے آج تو پاکستان کی ٹیم جیتا ہوا میچ ہار گئی وہ بھی اصلی دشمن بھارت کے خلاف ہم جا رہے ہیں عوام سے جاننے کے لیے کہ ان کو میچ میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا ہمارے لئے دعا کیجئے گا کہ ہم بخیریت واپس آ جائے آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ میچ پر ان کی کیا جذبات ہیں پاکستان اور بھارت کا میچ ہماری جذباتی ساری وابستگی اس کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہی ہوتا ہم کہتے ہیں ہماری قوم جیتی ہے ورن کا بھار جاؤ مگر بھارت سے نہ ہار ہو ایسے ہی ہے رات کے میچ پر آپ کیا جانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہم نے اپنے کاروبار چھوڑ کے تو ہم نے میچ دیکھنے کے لیے دیکھا تھا بولنگ صحیح کی تھی پر پیٹنگ میں بدنے کیا ہو گیا ان کو کیا ہو گیا پیٹنگ میں اللہ جانتا ہے اتنے شوک سے ہم میچ دیکھنے کے لیے گئے گھر بھار بند کر دیتے ہیں دیکھنے کے لیے پر حال اور یہ کھلاڑی بڑی ایک عرصے سے کھل رہے ہیں یا سب اندل کے اپنے بھار اب اللہ جانتا ہے اس معاملہ میں بیج میں کیا کہانی ہے کیا نہیں ہے امید نہیں تھی ایک سو بی ایک سو انیس سکور تھا برحال برحال انہوں نے ایک سو بی سکور مطلب انہوں نے کیا برحال وہ بھی نہیں ہوا شرمیندہ انہوں نے کر دیا مطلب کہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ بولنگ آپ کی کر رہی ہے ہاں جی بیٹسمن جانے وہ ناکام ہو رہے ہیں بس اب کیا اب ان کو زیادہ پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو اتنی بھائے ہیں انڈیا ہے جتنا چاہیتا ہے بس اور انہوں کو مردی ہار جائے ان کی پانچ پانچ چھے چھے لاک تنگھائیں ہیں کھلاڑیوں کی دراصل میں ان کو کھانے کو روٹی مر رہی ہیں تنگھائیں مر رہی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے مچ جیدی کی ساری دنیا کی سہر ہو رہی ہے ہے خاندان کو لے کے جاتے ہیں خاندان بیوی بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ضرورت اس بندے کو ہے جس کو پاکستان کی عزت کی ضرورت ہے جو جیل میں پڑا ہے وہ باہر ہی نہیں جا رہا پاکستان کی عوام کی خاطر وہ جیل میں وہ لب بیرے کو پاکستان سے پیار ہے اور 90 فیصد 99 فیصد 100 فیصد اس آدمی کو دیکھ کے آئے ہیں سب مال کھانے والے ہیں یہ وہ جو شریف آدمیوں وہ جیل میں پڑھے ہیں جس کو محبت ہے پاکستان سے ان کے بس کا قابل ہی ہے یہ جو کھلاری ہے نا پاکستان یہ بکاؤ مال ہے پہلے کیسا پیارا میں چلا بعد میں انہوں نے ہرا دیا یہ مال کا چکر ہے ارشاد ہے ارشاد رات پہ پاکستان ہار گیا بوری طریقے سے ہار گیا پیسے لے لیے ڈالر کا مالی کیا ہوا پیسے لیتے ہیں دوسرے نمبر پر سرکاری ملادوں میں سارے ہی رشوات لیتے ہیں رینگ روڈ والے رشوات لیتے ہیں موٹر وی والے رشوات لیتے ہیں یہ پولیس والے رشوات لیتے ہیں ٹرافک والے رشوات لیتے ہیں نہ رشوات دے کنڈا اٹھا لیتے ہیں ہم پر روٹ والے ہیں جے گاڑی چلا دے اس کا چلان کا دے چلان نہ کرے تو پاکستان پاکستان انڈیا سے جو ہارا تو اس میں کون سا پیسہ لیا ہے وہ انہوں نے رشوات لیتے ہیں انہوں نے بھی رشوات لیتے ہیں آن جی چیئے کہ سبر دے اوکی کرو سر آپ کا اس میں گرامی نام آپ کا میرے نام کو جھوڑا پڑے بغیرہ ٹیم ہے جو ہار میں آ جا رہی ہے انڈیا سے تو نہیں رات تو ان کو آؤٹ تو کر لیا تھا انہوں نے ایک سو میس پہ تو خود کس پہ آؤٹ ہو گئے ہیں خود ایک سو تیرہ پہ آؤٹ ہو گئے تو بس تو اس کی کیا سمجھتے ہیں کیا ٹیم نے اپٹ نہیں کیا یار پوری قوم ہی اس پہ لگی ہوئی ہے بغیرہ ٹی پہ کیا آپ کا نام محمد شفیق اچھے شفیق بھائی یہ انڈیا پاکستان کے میچ پہ کیا کہیں گے آپ جو ہے کرکٹ بائی چانس ہے محنت کریے ہارنا جیتا ہوتا ہی رہتا ہے گا ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیت جائے تو بہتر تھا عوام کے انہیں ذرا خوشی ہو جاتی ہے کرکٹ ایک بائی چانس میں خود بھی کھیلتا ہوتا رہا ہوں اپنے ٹیم پہ اب وہ ہار گئیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ جان کے ہار گئے یا پیسو کے نہیں ہار گئے کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے ایک سو انیس پہ آؤٹ کر لیا وہ کوئی بات نہیں ہے اگر سو پہ بھی کر لیتے ہیں ہارنا نصیبوں میں لکھا ہے تو ہاری جانا ہے پھر کیا کرنا ہوں آپ سمجھتے ہیں نصیبوں کا ٹیم محنت کرتی ہے اب بولوروں نے محنت کی ہے اب بیٹنگ نہیں ہوئی نصیبوں کی بات ہے اگر جیت جاتے تو واہ واہ ہو جاتی ہار گئے تو ان کی بیشتی کر رہے ہیں بیٹنگ تو ان کی بھی نہیں ایک سو انیس سکور تو کچھ بھی نہیں تھا آٹھ سکوروں سے ہار گئے برابر ہوئی تھا پھر بھی جیت جاتے تین وکٹے پڑی تو ان کی سارے آؤٹ ہو گئے تھے کرکٹ ایک بائی چانس سے بہت شکریہ مہمد رب دار میرا نام ہے میں آٹھو ڈرائیور ہوں لیکن اس سے بہتر ہے کہ یہ انڈر نینٹین جو ہے وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں یہ کریپشن جو ہے یہ سیاستی بنا پہ ہے یہ ہمارے سیاستدان بھی جو اس میں نوالو ہیں یہ کریپشن ختم ہونی چاہیے ان لوگوں کو بائی کارٹ کرنا چاہیے سب کھا آلٹر گھر آرکت بھی تو کئی اچھا ہے دیکھیں ہارڈ پیچھ جو ہے اس پہ کھیلنا مشکل ہے نہیں پیچھ جو ہے ابھی وہ نیا نیا launch کیا اس نے ہارڈ بول ہے بول بھی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا اس کے لئے بھی اتنے ہی ہے لیکن کھیلین تو اگزیکٹ ne یہ اگزیکٹ نہیں کھیلے پیچھ کی وجہ سے وہ جو نہیں پیچھا ہے اس کو جو کھیلنے والا بندہ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کھیل رہا ہے آپ کا نام جی سب سے پہلے تو اختر سایم اختر سایم پاکستان جو ہار گیا جیتا ہوا میچ انڈیا سے آپ کے کیا جذبات ہیں وہ بتائیں جذبات یہ ہے جی رات کو یارہ بارہ سال کے بچے بھی نہیں سوئے عورتے بھی نہیں سوئے کہ یہ ایک سو انڈیس سکور کوئی سکور نہیں ہے یہ پاکستان جیتے گا لیکن ہوا کیا ہے یہ ون ٹو آل کرکڑ کے جو بورڈ ہے یہ انہوں نے ساروں نے جوا کھیلا ہے پیسہ کمایا ہے بابر کو ٹیم سے نکانلا چاہیے یہ اب جو کہہ رہے ہیں موسو نکوی کے ٹیم کا میپریشن آکے کروں گا انہوں نے سرجری کروں گا پہلے کیوں نہیں کی جب پورا میڈیا چلا رہا تھا کہ انہوں نے نہیں بابر کو نکالا نہیں نکالا جو میں یہ یہ امریکہ کی ٹیم آب آرہی ہے اس سے یہ آرگیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف جوا کھیرے ہیں پیسہ کما رہے ہیں ان کو قوم کا کوئی نہیں ہے قوم کے جذبات کا کوئی ان کو قدر نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے یہ جن ان کے پاس بھوٹ اپنے نہیں ہوتے بابر کے پاس اپنے بھوٹ نہیں ہوتے کھانے کے روٹی نہیں ہوتی اب یہ تین چار کروڑ کے بھی گھاریاں یہ جوا کھیر رہا ہے پیسے کھمارا ہے بابر کے ساتھ جو اس کے دوست ہے وہ یہ پورا گروہ ہے یہ پیسہ کمارے ہیں بابر کے ان کو کوئی قدر نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان سب کو نکال کے نئی ٹیم بلا نہیں ہے ایسے اگرات کو کھیر رہے تھے جیسے ملے میں بچے ان سے چھے کھیلتے ہیں بہت شکریہ ممدرشد یہ جو پاکستان ہار گیا جیتا ہوا میچ انڈیا سے کیا کہیں گے یہ جو پاکستان ہارا ہے نا میچ یہ پتہ نہیں انڈیا جب بھی میچ ہو جاتا ہے دیشت میں کیوں آ جاتا ہے خوف راس ان کو پھیل جاتا ہے سمجھ ملاتا ہے میچ جیتا ہوا یہاں آ گیا جگنم باجی پٹ گئی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے سمجھ نہیں آتی جا کوم تو کیا معاملے ہیں کسی کیا معاملے ہیں جیتا ہوا میچ تھا جیتا ہوا میچ تھے ایک سو میس کا کیا تھا ایک سو بیستلند کا جیتی بھی بازی نے رمان سے دے دی چھے آور میں سارا کتنا سکور رہے ہیں سارا تیس سکور رہے ہیں انہوں نے پہنتیس جا جانبوچ کے میچ آ رہے ہیں اس سے سابتی یہ ہوتا ہے وہ اکھلاڑی بولوں نے اپنا کام صحیح ہے کہ اپنا کام صحیح ہے کہ اپنا کام صحیح ہے وہ کوئی صحیح چل ترکے نہیں چل پائے ناظرین دیکھا آپ نے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار چھوڑا اپنی مسروفیات چھوڑی اور جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے امریکہ تو جا نہیں سکتے تھے نیو جارک میں جا کے میچ دیکھ نہیں سکتے تھے تو یہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیوی کو بچوں کو چھوڑ کے ٹی وی سکرین پہ بیٹھے اور میچ دیکھا مگر ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا پاکستان کے کھلاریوں نے اتنا غم زدہ اتنا بوجھل کر دیا ہے دلوں کو ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آرہا کیا ہوا کیوں ٹیم 119 رنز نہیں کر سکی 113 پہ آؤٹ ہو گئی سر کچھ وقت لگے گا عوام کو یہ زخم اپنا جو ہے اس کو بھرنے میں کچھ وقت لگے گا کیمرمن ماہید عباسی کے ساتھ نیاز بالم ہائی ٹی وی لاہور